جو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہیں حکومت پاکستان نے کوئی مشین نہیں بنائی پاکستان کے قومی ادارے جو بہت بڑے بڑے پاکستان کے لیے اس سائٹ کے کام کرتے ہیں ان کی مشاورت سے ایک جس کو پروٹو ٹائپ آپ کہتے ہیں وہ بنایا ہے ہماری جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہیں آپوزیشن کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم نے مشین نہیں دیکھنی ہم ہر جگہ مشین ہر کمیٹی کو دکھانے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے سائنس منسٹری ساری جگہ روڈ شوز بھی کر رہی ہے ایک بات میں آپوزیشن کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکثریت ہے ایک ووٹ کی اکثریت سے قانون پاس ہوتا ہے انشاءاللہ الزیز اگلے الیکشن 2023 کے اس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی اور اس کے ساتھ چاہت یہ ووٹ خریدنا اور اس کی ایفکیسی یہ اس رپورٹ میں بھی کہا گیا سپریم کورٹ کی 2018 کی ججمنٹ میں بھی ہے وہ دیکھنا الیکشن کمیشن اپ پاکستان کی ذمہ داری ہے اور ہم پورا تعاون کریں گے الیکشن کمیشن اپ پاکستان سے گورنمنٹ اپنے سارے وسائل لگا کے ایک دفعہ فیر الیکشن کرانا چاہتی ہے تاکہ پاکستان میں انتخابات میں داندلی کے شور کو ختم کیا جا سکے اس کے لیے آپوزیشن کو تعاون کرنا چاہیے آپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں کو اس بات پر اعتراض آئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا جانا چاہیے کسی نے یہ کہا کہ ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے اور کسی نے یہ کہا کہ وہ بہت دور رہتے ہیں یہ توہین عدالت ہے ایسا کہنا جو ایک فل بینڈ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹہ پاکستان کی اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ کوئی بیرون ملک رہتا ہو یا مین لینڈ پاکستان میں رہتا ہو اس کے بنیادی حقوق مختلف نہیں ہو جاتے اس لیے ان کو رائٹ آف ووٹ ہے جو عمران خان نے اپنے الیکشن کے منیفیسٹو میں کہا تھا اس پہ ہم عمل درامت کریں گے دو ہزار اکیس میں جو قانون سازی کا عمل ہے وہ ہم پورا کریں گے ہا ہمیں سینٹ اور ہا ہمیں جوائنٹ سیشن میں جانا پڑے دونوں جگہ انشاءاللہ والعزیز قانون سازی کا عمل ہم پورا کریں گے